تواف اور سعی کے دوران یہ دو باتوں میں فرق ہے نا دوران ہے یا پہلے لگانا کوئی منع ہے پہلے لگانا منعجی اس کی ایک حکمت تو سمجھا جاتی ہے وہ پتہ نہیں مراد ہے کہ نہیں لیکن وہ حکمت پور ہوگی یہ حکمت تو یہ ہے کہ آج کل ایسے سے تیز اتر لگاتے ہیں عرب اور پتہ نہیں کیا وجہ ہے جو میڈل ایسٹ کی جو شکورت شامع ہے اس کا باقیوں سے کافی فرق ہے جو اتر وہ بناتے ہیں خصوصیت سے عربوں کے لیے اور گلف وغیرہ کے علاقے میں ملتے ہیں ایسے ناقال برداشت ہیں کہ لوگوں کو بھیج دیتے ہیں تو صرف ان کی خاطر سوکتا ہوئے جب تو بعض سے اس سے سردہ شروع جاتی ہے بہت تکلیف دے چیز ہے وہ اور وہ جو وہ ہی اتر لاکھ ہے تو جانوات پہ لگا دیتے ہیں اور میں نے پھر باہت جا کے تحقید کی میں نے کہا اب کیوں مسئیبت میں ڈالتے ہیں واقعی طرح باز سردہ شروع ہو جاتی ہے اور وہ تبید بھاری ہو جاتی ہے اس سے جب سردہ میں جاؤ دعا کی طرح توجہ نہیں پوری جاتی ہے وہ اتنا تیز اتر ناک کو چڑتا ہے دماغ کو چڑتا ہے ایک فائدہ تو ہو گیا کہ ہر نمونے کے لوگ اپنی اپنی خوشبوں کے تصور لیے ہوئے وہ خوشبوں میں لگا کے آجائے تو تو مسئیبت مانجھیں لیکن یہ ہرگز یہ مراد نہیں کہ یہی محضور کا مقصود تھا میں ضمن کہہ رہا ہوں کہ اس اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک فائدہ تو ہمیں اس کے پہنچ گیا دوسرا اگر کچھ معنی ہے اگر ارشاد مجھے ابھی پکا پتہ نہیں تو اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو محول ہے دیوانگی کا اس سے یہ متضاد چیز ہے ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے اور ننگے پاؤں دیواناوار گھوم رہے ہیں وہاں اتر لگانے کی کس کو ہو سکتی ہے یہ مرات ہو سکتی ہے یہ مرات ہو سکتی ہے